ہیلو ہیلو ایک تو ڈسکلیمر یہ کہ آج کا ولوگ تھوڑا سنجید ہے دوسرا یہ کہ آج زیادہ تر پوائنٹس جو ڈسکاس ہوں گے وہ تو خیر سب پہ ہی لاغو ہوتے ہیں لیکن باہرحال ایک دو پوائنٹس ایسے ہیں جن کا اطلاق ان لوگوں پر زیادہ ہوتا ہے جو میری طرح گیٹڈ کمیونٹی میں رہتے ہیں یا ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ان کا آنا جانا رہتا ہے پوائنٹ نمبر ون یہ ہے کہ اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ ہم لوگ ایم پی چیک پوسٹس اور پولیس ناکوں کے آگے تو اپنی گاڑیوں کی لائٹیں آف کر لیتے ہیں بلکہ اندر والی چلا بھی لیتے ہیں کہ ان کو مشکل نہ پیش آئے لیکن جب اپنی ہاؤسنگ سوسائٹی کے اندر آتے ہیں تو گیٹ پہ فل ہائی بیم تن دیتے ہیں کیونکہ ہمارا خیال ہوتا ہے ان گاڑوں نے ہمارا کیا پٹ لینا ہے بات یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کا بھی خیال کریں کیونکہ ایک تو یہ لوگ بھی ہماری ہی کنمینینس اور سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں اور نمبر دو یہ کہ ان بچاروں کی تنخواہیں مشکل سے دس بارہ ہزار روپے ہوتی ہیں اور ان کا میڈیکل بھی کورڈ نہیں ہوتا ویسے تو جن اداروں میں میڈیکل ریمبرسمنٹ ہوتی بھی ہے ان میں بھی آنکھیں اور دانت کورڈ نہیں ہوتے لیکن بہارال ہماری ہائے بیموں کی وجہ سے ان قریب ان سب گارڈز کو اپنی آنکھوں کے لینز بدلوانے پڑیں گے اور ان بچاروں کے پاس پیسے نہیں ہوں گے تو اگر تو آپ اتنے فنکار ہیں کہ آپ ایم پی چیک پوٹس اور پولیس ناکوں کے آگے بھی گاڑی کی لائٹیں بند نہیں کرتے تو پھر یہاں بھی نہ کریں لیکن اگر آپ ان کے سامنے للی ہو جاتے ہیں اور یہاں آنکھیں شیر بن جاتے ہیں تو بہت ساکھ ضرورت ہے اس بات کی کہ آپ اپنے بہیویر کو ریکنسیڈر کریں پوائنٹ نمبر ٹو یہ ہے کہ ویسے تو مجھے پہلے ہونڈ کی بھی سمجھ نہیں آتی لیکن اگر آپ بہت بھی کسی نواب کے بچے ہیں اور اپنے گھار آئے ہیں اور آپ نے ہونڈ بجائے اور گیٹ نہیں کھولا تو خود گاڑی میں سے اتر کے گیٹ کھول لیں دو کیلریز اگر برن ہو جائیں گی تو کوئی آسمان نہیں ٹوٹے گا ویسے بھی آج کل پوری دنیا کے پاس موبائل فون ہے مجھے یقین ہے آپ کی ڈومیسٹک ہیلپ کے پاس بھی ہوگا اس کو گاڑی میں سے بیٹھ کے بیچارے کو فون کر دیں تیس پیسے کا کہ میں گیٹ پہ پدھار گیا ہوں دروازہ کھول دو یہ جو لوگ دلوں کی طرح ہونڈ پہ ہاتھ رکھ دیتے ہیں اس سے ہمسائے تنگ ہوتے ہیں اگر تو آپ نے اس طرح سے کبھی سوچا نہیں تو آپ کو سو قتل بھی معاف ہیں لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے ہونڈ پہ ہاتھ رکھے رہنے سے آپ کے ساتھ والے تنگ ہو رہے ہیں اور پھر بھی آپ یہ روز کری جا رہے ہیں تو یقین کریں کہ آپ ایک کتے کے بچے ہیں کیونکہ سردیاں آنے والی ہیں تو یہ وہ ٹائم ہے جب سارے ہاؤسنگ سوسائیٹیز والے درختوں کی چھانٹی شروع کر دیتے ہیں ضرور کریں اگر کوئی شاختاروں میں جا رہی ہے اس کو کاٹ دیں تھوڑی بارٹ ٹریمنگ ویسے بھی کر دیں لیکن اتنا گنجا نہ کریں کہ جب گرمی آئیں تو تب تک وہ درخت واپس اگئی نہ ہو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کو کیوں اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ مشکل سے تین مہینے کی سردی ہے جس میں ہم دھوپ کے بغیر بھی شاید زندہ رہ لیں گے لیکن اس کے بعد جو دس مہینے کی دوزخ ہے اس میں چھاؤں کے بغیر گزارا نہیں ہونا مجھے پتہ ہے بچے بہت انوائنگ ہوتے ہیں میں تو ویسی بچوں کے خلاف ہوں لیکن باہر آل اگر آپ کے مہلے میں بچے ہیں تو ان کو کھیلنے دیں ان کا بال اور پتہ نہیں کیا کچھ آپ کے گھر میں آئے گا وہ خود بھی ٹاپ ٹاپ کے آئیں گے ان کو پریوسی کا بھی پلکل کوئی اندازہ نہیں ہوتا لیکن بجائے کی ان سے سختی کرنے کے بہتر یہ ہے کہ ان کو یہ سب کچھ کرنے دیا جائے اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو پھر وہ نشے کریں گے جس سے شاید آپ زیادہ تانگ ہوں ویسے تو آپ کے مہلے میں جو بچے نشے کرتے ہیں ان کو بھی تانگ نہ کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو بچے کھیلتے بھی نہیں ہیں اور نشے بھی نہیں کرتے وہ عموماً خود کچھ بمبار بن جاتے ہیں اور آخری چیز جو آپ زندگی میں چاہیں گے وہ یہ ہے کہ آپ کے مہلے میں کوئی پھٹ جائے یا آپ کا کوئی ملے دار پھٹ جائے رہائشی علاقوں میں گلیوں کے اندر گلیاں ہوتی ہیں انٹرسیکشن کئی دفعہ اس طرح کے بنتے ہیں جن میں بڑا بلائنڈ سپوٹ ہوتا ہے مجھے اندازہ ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر انٹرسیکشن پر سے ہونڈ بجا کے گزرنا ہے کہ اگر کوئی آ رہا ہے تو رک جائے گاڑی یا موٹر سائیکل کی سپیڈ آہستہ کر لیں تاکہ اگر کوئی ہو تو پتہ لگ جائے گا اس کو بھی اور آپ کو بھی جب بھی رہائشی علاقے میں ہو تو پلیز ہورن کو اپنے اوپر حرام کرا دے آپ کے گردو اطراف میں کوئی بہت نیک شخصیات بھی رہ سکتی ہیں اور کوئی بہت بڑے شرابی زانی بھی رہ سکتے ہیں لوگوں کی پریوسی کا خیال کریں جب تک کسی کے کسی بھی فیل کی وجہ سے آپ کو ذاتی طور پر کوئی فرق نہیں پڑتا تب تک اس کو ٹوکے نہ اور جب تک کوئی ہیلپ مانگے نہ تب تک اس کی ہیلپ نہ کریں آپ فا کسی بھی علاقے میں رہتے ہیں اس کی گورننگ بارڈی اور رہائشیوں میں کچھ انکل آنٹی ایسے ضرور ملیں گے جن کے اندر شہباز سپیڈ کی روح ہو ایسے لوگوں کو کہیں بھی سبزے کا پیچ نظر آ جائے تو یہ کہتے ہیں انہوں پکا کرا دیو جتنا بھی ہو سکے سیولائز طریقے سے ان کو اپوز کرنا چاہیے کیونکہ بعد میں یہی شکایت کرتے ہیں کہ بارش کا پانی کھڑا ہو جاتا ہے اور سڑکیں ٹوٹ جاتی ہیں مطلب ظاہر ہے اگر آپ کو بائکس اور گاڑیوں کی ریسوں کا شوق ہے تو ضرور کریں پاکستان کو ویسے بھی پاپولیشن کنٹرول کی ضرورت ہے لیکن محلے میں جو آپ نے کھپ ڈالی ہوئی ہے محلے میں کوئی ریس تو نہیں ہو رہی ظاہر ہے آپ کا خیال ہوگا کہ اس سے وہ بچیاں متاثر ہوتی ہیں یقین کریں کہ کوئی بچی نہیں ہے جو ہن ہن کے آواز سے متاثر ہوتی ہو اور اگر ہیں بھی تو ان پر لانت بھیج دینی چاہیے آپ کو یہ بات سن کے عجیب لگے گا لانت بھیجنے والی کیونکہ آپ ظاہر ہے کوئی اٹھارہ سے بائیس سال کے ہوں گے تو آپ اس کا مطلب ہے کوئی نائنٹی فور پرسنٹ پینس ہیں میں بزرگ ہو گیا ہوں میں کوئی ستر پرسنٹ ہوں گا مرد کی زندگی میں ایولوشن اتنی کی ہوتی ہے تو آپ میرے تجربے سے فائدہ اٹھائیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بلکل لانت بھیجے ایسی بچیوں پہ اور ملے میں کھپ نہ ڈالے ایسے تمام لوگ جو کہ اراک ایران کی جنگ کیوں ہوئی تھی سے لے کے ہلری ٹرمپ سے کیوں ہاری تک سب کچھ جانتے ہیں ان سے جب پوچھا جائے کہ وارٹر فیلٹریشن پلانٹ میں پانی کیوں نہیں صاف آتا تو عموماً خاموش ہو جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ عالمی لیول کے بکراتوں کو چننے کے بجائے ایسے لوگ چننے جائیں جن کو ٹوٹی ٹھیک کرانی آتی ہے مجھے اشفاق احمد صاحب کو بہت زیادہ پساند نہیں ہے لیکن وہ ایک دعا بڑی خوبصورت کرتے ہوتے تھے تو اس ولوگ کا اختتام میں اس دعا پہ کروں گا کہ اللہ آپ کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرے اور آپ کو دوسروں کی زندگی میں آسانیہ پیدا کرنے کی توفیق اطاف فرمائے